نرول میڈیا افیشل چینل گو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی لازمی کلک کریں کہ بات سننا بھی یہ ان کو گوارہ نہیں ہے میرے آقا نے خود آپ نے بتایا میری آمد کا مقصد کیا ہے آن محمد ابن جبہر ابن مطمئن آن آبی ہے قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ وَسَلَّمْ اِنَّ الْيَسْمَانَنَا مُحمد وَعَنَا اَحْمَد وَعَنَ الْمَاحِ الَّذِي يَمْحُلَّا بِالْقُفْرَ حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے کئی نام عطا فرمایا میرا نام محمد بھی آئے میرا نام احمد بھی آئے اور حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا ماہی کی حضور نے خود تشریف فرمائی ماتا کسے امریکہ تھے برطانیہ تھے بھائیں ویزے لینے ہونے اسلام امن کا درس دیتا ہے امریکہ دس ہے عراق دے کے افغانستان دے کے یمن دے کے شام دے کے اردن دے کے مصر دے کے بوسنیاں دے کے کشمیر دے کے اور دسہ کیڑے امن دیا تو گلہ کرنا میں بھی چاہنا امن ہوئے لیکن دسہ کیڑے امن دی چاہنا پوری دنیا تے کفر میں مسلمانوں نے لطاڑ کے رکھ دیتا برمہ دیتنی اتنی بچیاں لطا ماریاں پھر تھلے گرا کے دسہ بچیاں کی کہنیا کہ محمد بن قاسم دوبارہ نہیں آنا شام دیاں بچیاں دیوارہ تے لکھ دیتا دوبارہ عمر نہیں آنا کان سے امن کی بات تو کرتا ہے امن اس وقت ہوتا ہے جب بلال کعبی کی چھت کے اوپر چڑ جائے پتہ ہے نہیں دین کا بیان کرنے کا میں کمزور ہوں نا میرا ہاتھ تلوار اسلام کی نہیں اٹھا سکتا تو میرے جب اس دل کو یہ تو نہیں حق پہنچتا کہ وہ رسول اللہ کی تلواروں کی نفی کر دے بہت دل مندل کا کام ہی نہیں ہے دین کی ترجمانی کرنا دین کی ترجمانی کریں صدیق اکبر کریں خاروق عاظم کریں عثمان غنی کریں عیدر کرار کریں سعید بن ابی وقاس کریں میدان اوہ دچ ایک ازار تیر چلایا میدان اوہ دچ حضور دی طرفوں سعید بن ابی وقاس نے اے حضور دے امین جان دے خاندران جن حضور انہاں نبیق کے فرمان دے ہون دے سن کسی دا اے ہو جاں ماما دا میرے سامنے لیاؤ حضور اتنا فخر کر دے سن سعید بن ابی وقاس ہوتے ایک ازار تیر چلایا میدان اوہ دچ تے حضور نے قانون بدل دیتا ساری دنیا کہن دی حضور میرے ماں باپ آپ تے قرمان اوہ جدو رسول اللہ حضرت سعید وہ تیر پگڑان دے سن تے آپ فرمان دے سن ارمی لیا صاحب فدا کا بھی وہ امی حضور میرے دشمنانو تیر مار میرے ماں باپ آپ تیرے تے قرمان دے جنہا اپنیا پگڑیاں بچائیں آنے تے اپنیا دکانا صحابت دیا دکانا یہی کوئی نہیں نا صحابت دیا پتر بھی کوئی نہیں ہر ڈیڑھ مہینے بعد صحابت جنگ لڑی خندق حضور لڑ کے آئے اجے حضور نے ایک طرف سار دوتا سی جبریل دروازے تے آگئے سن حضور دروازے تے جائے تے جبریل نے عرض کی تے حضور اسی تے جنگی لے باس پایا کہا تسی اتار دیتا ہے فرمایا کیا چاہتے ہو کہا کہ بنو قریضہ کا پہلے فیصلہ کرے میرے آقا نے فرمایا جبریل فرمایا میرے غلامہ ویکیا کتنی ڈاڑی ہے بھوک کٹ کے تے خندق خودی پھر گھٹنے تک تے باندھ کپڑے گرم کوئی نہیں سن پیٹھ کے پتھر باندھ کے پھر بھی لڑے کچھ دن میرے غلامہ نو مولت دے ہو جبریل نے عرض کی تے یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے یہ بھی چلیں لوگوں نے اسلام کھانے پینے کا نام رکھا ہوا ہے وی قسم دے کھانے کھانا لیں نو کی پتہ ہے کہ صحابہ پیٹھتے پتھر بن کے مٹی کی میں چاہیے ملکل میں میرے نہ کوئی گل کرے اس مسئلے حضورتی امت کو لکھا روپیہ منگ دے میں کہا تُو بدر لڑن جانے لکھا روپیہ حضورتی امت کو لڑو منگ دے ہو پتھر پیٹھتے بن کے کسے صحابی نے مینے کیا حضور اعتراہ قبیلین یہودیاں دے بڑے امیرن کوئی کنکی ادھاری لے لو جدو یہودیاں کوئی کرزے لون تا پھر مسیطہ دے سپی کر اتارنے پہنڈے یہودیاں کوئی مال لے ہوئے نا تا پھر پیر میرے لیشاہ دی کتاب تے پابندی لہنی پہنڈی جے رسول اللہ دے درد دے ٹکڑے کھا دے ہو تا پھر گل ان جو اندھی جو پیر میرے لیشاہ کی تھی امام مہم اندر اعزا کی آج لوگ ہمیں کوئی نیا دین پڑھانا چاہتے کسے صحابی نے بھی نہیں کیا حضور اعجہ تک کمر بھی سدھی نہیں کی تھی ہتھیار بھی ہے جو سواریاں تو نہیں ہوتا رہے حضور پھر چلیے میرے آقا نے حضرت بلال نو فرمایا اعزان دو بے وقت اعزان دا مطلب ایسی سارے جمع ہو جاؤ جدو صحابہ جمع ہو گیا تو حضور نے فرمایا چلیے بنو قرآزا کیسے ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور میرے ڈڈج پیڑے اور ساری فوج پھر ادھر چل پئی بس میں اتنی گھمیشہ گل کرنا جدو صحابہ چلے نا جبریل ویکھ رہ سن جبریل صحابہ دی حالت ویکھی پچھلی جنگ جلڑ کے گھر نہیں پہنچے جبریل نے عرض کی تھی حضور بس اللہ یہی چارتہ تھا کہ آپ کے غلام ہم اگر مگر نہ کریں اب مسئلہ آگے کا بس آپ کے غلاموں سے پہلے بنو قرآزا کے قلعے ہم اللہ کے راہ دیں گے اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس اپ پر ضرور شیئر کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پوائنٹی رہے ہیں